شکریہ شکریہ میں یہاں تقسیم کی سیاست میں اور جلانے نہیں آئی ہوں لیکن اور سینٹ کا ایک رواج اور طریقہ بھی رہا ہے لیکن اگر لیڈر آف اپوزیشن اس وقت یہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو فج ہوئے فگرز فج ہوئے فگرز اور غلط فگرز رپورٹ کیے گئے تو اس کے مطابق نہیں نہیں منی بجٹ تو ما شاء اللہ پورا ملک آپ کا روز منی بجٹ چلتا تھا روز آپ منی بجٹ لاتے تھے تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ پریولیج موشن بنتا ہے پریولیج موشن تو اس وقت آپ کا پورے ملک کا تحریک انصاف کے خلاف بن رہا ہے وہ کیوں بن رہا ہے پورے ملک کا اس وقت تحریک انصاف کے خلاف پریولیج موشن بن رہا ہے جی بڑے عزت سے میں کہوں گی اس لیے بن رہا ہے کہ آپ اس غور سے آپ لوگ بھی سنیں دیکھیں جی ایسا نہ کریں میں نے ہم نے آپ کی بات سنی عزت سے سنی سب دو باتیں کہوں گی کیوں بن رہے پریولیڈ موشن وہ اس لیے کہ آپ چار سال رہے حکومت میں اور آخری دن تک آپ کہتے رہے کہ جی یہ تو ماضی کی حکومت نے یہ کیا ماضی کی حکومت نے وہ کیا آخری دن تک چار سال آپ نے یہ راگ علاپا کہ اوہ ہم پر یہ بوجھ وہ بوجھ اب مختصر بات میں کروں گی اور چیمن ہسیں گے اختصار کی بات پر لیکن اس پر میں یہ کہوں گی کہ آپ کشکول توڑتے توڑتے یاد ہے ابھی پھر وہ آپ غلط بیانی کا ایک امبار آپ نے لگا دیا کھلوار کس نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کا روپیہ یہاں کہاں سے شروع ہوا گرنا پاکستان کا جو قرضہ ہے اصل مسئلہ پاکستان کے قرضے اور اس کے ایکسپورٹ گرنے کا تھا اس کی کرنسی ڈیویویشن آپ کے ٹائم پہ ہوئی اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہم سے آپ آئے تھے کشکول توڑنے کے لیے اور آپ نے کیا کیا آپ ہم ہماری حکومتیں ستر سال چیمن صاحب پاکستان کی حکومتوں نے ستر سال تئیس آئی ایم ایف پروگرام چلا ہے زد سے چلا ہے اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ جو آپ نے سنامی کھول دی ہے پاکستان پر جو قرضوں کی اور اس قرضے سے جو انفلیشن اور جو افرات زہر اور لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈلیں اس کا تو حساب آپ سے پاکستان مانگتا رہے گا سالوں اور اس حساب میں میں آپ کو یاد دلا کیوں کہ پاکستان میں ستر سال میں کتنے قرضہ لیا تھا کتنے پروگرام چلا تھے تئیس پروگرام چلاتے چلاتے بھی ہم کہاں پہ کھڑے تھے چوبیس ہزار بلین پہ ارب پہ چوبیس ہزار بلین کا قرضہ تھا مینیجبل تھا کوئی سرخ لکیر نہیں کراس ہوئی تھی لیکن آپ کشکول توڑتے توڑتے آپ نے کیا کیا آپ نے جب حکومت آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو نکالا گیا ریجیم چینج جی ریجیم چینج ایسے ہی ہوتی ہے آئین پڑھ کے دیکھ لیں قانون پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ کو کسی بیٹ ڈور یا غیر قانونی طریقے سے نہیں نکالا گیا اور آپ نے کیا چھوڑا اس ملک میں اس وقت آپ نے ڈبل سے زیادہ قرضہ چھوڑا چار سال میں جو بزاتے خود جو بزاتے خود ایک بڑی بڑا مطبع یہ کون کر سکتا ہے عجوبہ ہے ہوش ربا ایک بات ہے یہ جو دورائی جاتی نہیں ہے میں آپ کو سناوں آپ چیک کر لیں کہ پچاس ہزار ارب تک آپ چھوڑ گئے قرضہ پاکستان پر پچاس اور ستہ سال میں چوبیس ہوا آپ نے پچار سال میں آپ نے جو کیا پریبلیج موشن تو آپ پر بنتا پورے پاکستان کا آپ نے گھٹنوں پہ لے آئے پاکستان کو پلیز سنیں اپنی باری پہ بولیں ان میں سکت نہیں ہے سننے کی سچ سکت نہیں ہے یہ جھوٹ کے سودا گھر ہیں ان کے لیڈر جھوٹ کے سودا گھر ہیں جھوٹوں پر یہ کیمپین چلاتے ہیں پاکستان پلیز جتنا جھوٹ بولتے جاؤ اتنا وہ سمجھ اس کو سچ بنانے اور یہ سچ بناتے جا رہے ہیں جھوٹ بول ورنہ آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے گا میں بھی پھر ہم بھی یہی کریں گے جواب بولیں گے ہم بھی یہی کریں گے لیکن اور آج کی تو کہانی سنیں آج کی تو کہانی سنیں موت دبر اور ایک جو ہوتا ہے انٹرنیشنلی کریڈبل جریدے میں لنڈن کے فائنینشل ٹائمز میں جو سٹوری چھپی ہے ان کے فارن فنڈنگ جس طرح ہوئی ہے اور ان کے ڈائریکٹ جیبوں میں چیارٹی چیارٹی کے نام پر کون سا وہ میچ ہے وو ٹون وو ٹون کون سا میچ ہے وہاں یہ کھیلا کرتے تھے کہ ہمیں ہمیں چیارٹی دینی ہے کلانترپی کے نام پر میری ڈاکٹر سوروردی صاحبہ گزارش ہے کہ آپ اگر سنیں تاکہ آپ کے ساتھیوں کی بات بھی سنی جاؤتے ہیں چیارٹی کے نام ماہوال خراب نہ کریں بات اپنے ٹائم پر کریں پلیس جی اچھا اس میچ حادر صاحب آپ بھی پلیس otherwise I am going to send you back to your chair ہمیں ہوسلا ہے آپ چھوڑ دیں ان کو آپ دیکھیں اس میچ میں اس میچ وہ کیا وو ٹون وو ٹون کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں ٹیمپرنگ جائز سمجھی جاتی تھی اور اگر پڑھ لیں اور آپ کے کپتان وہاں بول ٹیمپرنگ کو بھی آگے فروغ دیتے تھے اور انہوں نے میں ذاتیات پر نہیں جانا چاہتی دو اشاریہ بارہ ملین ڈالرز دو اشاریہ بارہ ملین ڈالرز کا غبن انہوں نے ریپورٹ کیا ہے آپ کی آپ کی پارٹی کے فانڈنگ اکاؤنٹس میں گئے ہیں چیارٹی چیارٹی کے نام پہ سچ سننے کی سکر ہاں ہاں سرے مل پڑھنا ڈراما کرو عدالتوں سے بری ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں ہم نے خیرات کے نام پہ اپنے اکاؤنٹس کو نہیں بھرا ہم نے خیرات کے نام پہ غریبوں کے نام پہ پیسے لے کے بیرون ملک میں تو بیرون ملک میں اور وہ اکاؤنٹس کا اب جواب دینا ہوگا آپ کو جواب اس لیے دینا ہوگا پوری قوم کا آپ کے خلاف یہ جواب دیجئے گا کہ آپ نے خیرات کے نام پہ بیرون ملک میں بیرون ملک میں فورن فنڈنگ کا ایک کام کیا اور پھر یہاں کے ہم سے کہتے ہیں آپ نے اتنا مکروز کیا اور پھر کہتے ہیں ارے بابا فورن کا فنڈنگ آپ ہیں اصل کنسپیرسی سازش پاکستان کے خلاف تو پی ٹی آئی وزا کے خود ہے اب ان کو سکت نہیں سنے کی لیڈر پاپوزیشن ہاؤس بات کرنا چاہتے ہیں میں کرنے دوں گی ان کو لیکن یہ دو باتیں سننے کی سکت رکھیں دیوالیا کر کے گئے ہیں پاکستان کو پھر آپ کے باری میں بھی کوئی بات کرے گا ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے ملک کو پری گزارش ہے سیدہ ڈیفالٹ تک لے جا رہے تھے پاکستان کو اور ہم سے سب نے کہا چیمن صاحب کہ کیوں آپ لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ایسا یہ پاکستان کو ڈبویں گے اپنے ساتھ پورے خود تو ڈوبی ڈوبیں گے اپنے ساتھ پاکستان کو ڈوبویں گے بس اب آپ سن لیجئے سکت رکھیں پریولیگ موشن آپ کے خدا